میں خالص صفدین میں وائی پروفیشن انجینئر ہوں مونسپل کارپوریشن اور رنگاباد میں ایز انجینئر جاب کرتا ہوں اور ویسے ایجوکیشنل ایکٹیوٹیز اور سوشل ایکٹیوٹیز سے میرا تعلق ہے میں ڈراما آرٹیز بھی ہوں اور کئی سکولز اور کالجز کی ذمہ داری بھی میں نبھاتا ہوں میں مویز اقبال ایک ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہوں اور بائی پروفیشن میں کمپیوٹر انجینئر ہوں ابو بکر رہبر میں بسیکلی جرنلسٹ ہوں کئی اقباروں کے لیے میں کام کرتا ہوں اسی کے ساتھ میں اسکپٹ ریٹنگ لی کرتا ہوں اپنی آواز مختلف پروگرامز میں مختلف چینلز کو دیتا ہوں یعنی میں لفظوں اور آواز کا بے اپار کرتا ہوں میں سوہل زکیو دن میں پچھلے نو سال سے اور انڈراباد میں ایک سوہم سے بھی سانستہ چلاتا ہوں آدھار اس سانستہ کے انترگت ہم فیزیکلی ہینڈی کیپ منٹلی ریٹارڈڈ ڈیف انڈام بلائنڈ اور اناد بچوں کے لیے الگ الگ سکیمز چلاتے ہیں ہمارے ٹرسٹ کے انترگت ہم لوگ ممتہ بالکاشرم چلاتے ہیں ہم لوگ ہماری سانستہ کے انترگت ڈیسیبلڈ بچوں کے ریہابلیٹیشن اور ویل فیر کے لیے کام کرتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کے آزادی کے بعد جب راجیوں کا گھٹن ہوا تھا اس وقت ہی ہم سے غلطی ہو گئی تھی اس وقت ہم نے جو اس چیز کو بیز بنایا تھا وہ تھا لنگویسٹکس یعنی زبان کی بنیاد پر ہم نے راجیوں کا نرمان کیا تھا وہ علاقے جہاں پر مرہاٹی بولی جاتی تھی ان کو سب کو ایک جگہ ہم نے جمع کیا اور مہاراست کا نرمان کیا اس میں بیسک جو بنیادی جو غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بیلگاؤں کا مسئلہ بیلگاؤں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر کہ مرہاٹی بولنے والے لوگ زیادے ہیں لیکن وہ علاقہ آج کرنا ٹکا میں ہے اور ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم مرہاٹوارا کہتے ہیں اس کو تین حصوں میں باتا گیا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں مرہاٹوارا میں پہلے یہ دکن کا حصہ تھا یہ جو نظام اسٹیٹ تھا اس کا حصہ تھا یہ اور نظام اسٹیٹ کے جو سولہ ڈسٹکٹ آتے تھے نظام اسٹیٹ میں ان کو تین حصوں میں باتا گیا ایک حصہ جا کر آندھرہ پردیش میں زم ہوا دوسرا حصہ کرنا ٹکا میں ہوا اور یہ جو آٹھ ہمارے زلے ہیں یہ پہلے پانچ ہوا کرتے تھے اب یہ آٹھ ہو گئے ہیں جاللہ لاتور اور ہنگولی یہ تین ڈسٹکٹ جو ہے یہ نئے بنے ہیں اس طرح آٹھ ہوئے ہیں یہ اور یہ مہاراست کا حصہ بنا یعنی کہ دکن کی جو پوری تہذیبی جو اس کی ویلیو تھی یہاں کی جو تہذیب تھی دکن کی گویا کہ یہ تہذیب تین حصوں میں بڑھ گئی ہے اسی طرح آپ میواد کا علاقہ لے لیں جو میواد ٹیریٹری تھا جو میواد کا حصہ تھا وہ حصہ بھی تقریباً چار اسٹیٹ میں ڈسٹیبیوٹ ہو گیا ایک تو راجستان میں چلا گیا ایک ہریانہ میں گیا پنجاب میں کچھ حصہ گیا یوپی میں کچھ حصہ گیا تو یہ لنگویسٹک بیسس پر جو ہم نے ہمارے ریاستوں کا نرمان کیا تھا وہ جو دکھ تھا لوگوں کے دلوں میں وہ ایک زمانے تک دبا رہا وہ اور وہ آج باہر آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا کہ یوپی یوپی کو ہمیں توڑنا پڑا اس میں سے ایک علاقہ نکالنا پڑا اترا کھنڈ کا علاقہ بیہار سے ہم کو جھارکڑ نہیں اترا کھنڈ ہو گیا بیہار سے ہم کو جھارکڑ نکالنا پڑا جھارکڑ کا علاقہ اور مدھیا پردیش جو ہمارے ہندوستان کا دل تھا سب سے بڑی ریاست تھے ہندوستان کی اس سے ہم نے جو ہے تو چھتیس گھڑ نکالا ہے اب آج کا جو سب سے بڑا جو برننگ ٹاپک ہے وہ ہے تیلنگ آنہ راجعہ کا اور مہاراست میں بھی دیکھوا ایک زمانے سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ویدھرب کو الگ کیا جائے مجھے تو ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل مرہت وڑا کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں کہ مرہت وڑا کو الگ کیا جائے ایک ریاست دی جائے تو یہ چیزیں تو ہونے والی ہیں میں خالد سر کی رائے سے کافی عدت تک سہمت ہوں لیکن کیونکہ میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا کہ جب دیش کی آزادی تھی تب جو ریاستوں کا بٹوارہ ہوا تھا وہ کس بیسس پہ ہوا تھا آج کی جنریشن کے حساب سے میرا ماننا یہ ہے کہ سٹیٹس اور نو سٹیٹس ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اوورال پورے دیش کا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پولٹیکل ایشیو سے کچھ بھی زیادہ ہے ڈسکشن میں آج سب سے بنیادی بات یہ ہے جو ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا جو دیش ہے ہندوستان یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ سسٹم کو فالو کرنے والا دیش ہے ہمارے کانسٹیٹیشن میں ہی اس بات کو بہت اچھی طریقے سے درشا دیا گیا ہے کہ یہ ایک فیڈرل گورننگ دیش ہوگا اسی بیس کے اوپر ہمارے دیش میں کئی اسٹیٹس کا الگ الگ بنیادوں پر نرمان ہوا جیسے خالد صاحب نے بھی بتایا آپ کو کہ ہمارے دیش میں ریاستوں کا فارمیشن اسٹیٹس کا فارمیشن لینگویسٹک بیسس پر ہوا تھا لیکن بہت ساری اسٹیٹس ایسی بھی ہیں خالد صاحب جو ہندی بولنے والے بیلٹس تھے ہندی بھاشک علاقے تھے وہ بھی کئی اسٹیٹس میں ویباجت ہوئے ایسا نہیں ہے کہ سبھی ہندی بولنے والوں کے کوئی ایک ہی اسٹیٹ بنائی گئی ہو چونکہ یہ ایک بیس یہ پرولم تھا صرف ساؤتھ انڈیا میں یا پھر ہمارے ویسٹن اور اسٹرن انڈیا میں لیکن جو نورت انڈیا کا علاقہ ہے وہاں تو پورا ہندی بولنے والا بیلٹ تھا سارے ہندی باجت لوگ تھے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی کہیں زمانے ہمارے دیش میں بولی جاتی ہیں جو ہر کچھ کلومیٹر کے بعد چینج ہوتی رہتی ہے لیکن یہ مین پرولم تھا ہمارا ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ میں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہم کو بنانی پڑی لنگویسٹک بیسس پر لیکن ایک بہت بڑا علاقہ جو ہندی باشک تھا کہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہم نورت میں بھی بنا سکتے تھے صرف ہندی باشک لوگوں کی لیکن یہ نہیں کیا گیا اس لیے کہ ایک فیڈرل گوورننگ سسٹم ہم کو ڈیولپ کرنا تھا اس کو بھی ایریا کے حساب سے ڈیوائٹ کیا گیا کچھ نہ کچھ بنیادیاں اس کی بھی ڈیسائیڈ ہوئی اور ہمارے پاس اسٹیٹس کا فارمیشن ہوا ان اسٹیٹس کے فارمیشن کے بعد سب سے مین ٹھنگ یہ تھی کہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ارننگ سسٹم اس مطلب اسٹیٹس کے فارمیشن میں ان کے ارننگ بیسس کو بھی سامنے رکھا گیا تھا اور آج کی اسٹیٹس کی ڈیمانڈ کا سب سے نیگیٹیو پہلو سب سے نیگیٹیو آسپیکٹ یہی ہے کہ وہ علاقے یا وہ شیطر جہاں سیلف ارننگ سسٹم نہیں ہیں مہا کے لوگ بھی الگ اسٹیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس ڈیمانڈ کی منظوری کے بعد ان اسٹیٹس کے سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے مہا کی جنتہ کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ان کی ارننگ کے لیے گورنمنٹ چلانے کے لیے پیسے کا نرمان یا آیات کہاں سے ہوگا اس کے بارے میں کوئی سوچنے کو آج تیار نہیں ہے اگر اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ویدھرپ الگ سے ڈیمانڈ کرے گا مریٹوڑا الگ سے ڈیمانڈ کرے گا یا اور راجیوں کے الگ الگ اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے لوگوں کو ہمارے راج کی لوگوں کو سوچنا چاہیے اپنے صرف راجکارن کو بڑھا ہوا دینے کے لیے اپنا شیطری راجکارن کرنے کے لیے دیش کو ٹکڑو ٹکڑو میں باٹنا یہ اچھا نہیں ہوگا ہمارے لیے بھی اور دیش کی لیے بھی اور دیش کی جنتہ کے لیے بھی آج اس ایشو کو تیلنگانہ راجی کی وجہ سے آج یہ ایشو کافی لائم لائٹ میں ہے ایک زمانے سے سوطنطر ویدھرپ کی بھی مانگ ہوتی جا رہی ہے مہاراشتہ سے جیسے کہ ابو بکر صاحب نے بتایا کہ ان سٹیٹس کے پاس سورس آف انکم کیا رہنے والا ہے اس چیز کے اوپر کسی نے بھی ابھی تک غور نہیں کیا ہے اور یہ ایشو کو صرف پولیٹکس اس میں لاکر لوگ اپنا فائدہ کیسا ہو سکتا ہے یہی دیکھ رہے ہیں آج کی پیریٹ میں تیلنگ گانا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں تیلنگ گانا راجیہ لگ دے دو ایک زمانے سے ڈیمانڈ ہے ویدھرپ کی کہ ان کو سوطنطر ویدھرپ چاہیے اگر ایسی باتوں کو لوگ سپورٹ کریں گے اور ایسی سونچ کو اگر پانی ملے گا اس کو خط ملے گا تو یہ یہ آگ پورے ہندوستان میں لگ سکتی ہے اور میں نے ایک ڈر جو میں سوچتا ہوں وہ ویخت کیا میں مرہتوارا الگ ایک راجیہ ہو یا تیلنگ گانا الگ راجیہ ہو یا ویدھرپ ایک راجیہ ہو اس کے قطع فیور میں نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اتنے راجیہ جو کشمیر سے لے کر کیرل تک اور تاملات اور آسام اور بینگوال تک جو اتنے زیادے راجیہ ہیں ان کو چھوٹے کر دیے جائے ہو یعنی کہ تین تین سٹیٹ کا ایک ایک سٹیٹ بنانا چاہیے تو اس میں ایک پرٹیکولر بھاشا بھاشا ایک پرٹیکولر بھاشا ڈومیننٹ نہیں کریں گی دو چار الگ الگ قسم کی بھاشا ہے بولنے والے لوگ رہیں گے وہاں پر آج ہماری دیش کی ماتر بھاشا ہے ہندی لیکن آپ دیکھو کہ مدھیا پردیش کے نیچے یعنی کہ مدھیا پردیش کے بازو جو ہے تو گجرات پھر مہاراست کرناٹکا اس کے بعد کیرل تاملات ویسٹ بینگوال ہندی کوئی پڑھتا ہے کیا کوئی نہیں پڑھتا ہندی اکثر لوگ جو ہے ادھر کے جو لوگ ہیں جب ایک بار تیہ ہو گیا ہمارے سمویدھان میں یہ بات لگ دی گئی کہ ہندی ہماری دیش کی بھاشا ہے تو ہندی کا آدھر کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کو سیکھنا ایک الگ چیز ہے لیکن نہیں ہوتا یہاں پر ہر انسان اپنی ماتر بھاشا کو لے کر بیٹھا ہے جیسا ابھی ابو بکر صاحب نے کہا کہ نورٹ انڈیا میں بھی جو ہے ہندی بھاشی کی یو پی ہے بیہار ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یو پی اور بیہار کے درمیان ایک اتنی میٹھی زبان ہوا کرتی تھی جس کو ہم بھوچپوری کہتے تھے وہ بھوچپوری بلکل قتم ہو گئی ہے ان کو اپنے ادیویشن بھرانا پڑتے ہیں بھوچپوری لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو دوسری اور میٹھی زبانیں ہیں ان میں نمبر ایک پر بھوچپوری آئیں گی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پڑتی ہاں یہ جو ہے بلکل اچھت نہیں ہوگا میں دیتا ہوں لیکن آپ کو میری بات تو سن لیجئے پہلے پوری میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جب آپ کہہ رہے تھے میں نے آپ کو ٹوکا نہیں آپ میری بات پوری سن لیجئے یہ بات ہمارے دیش کے حد میں بلکل اچھت نہیں ہے اس کے لیے میرا کہنا یہ تھا کہ جب لنگویسٹک بیسز پر ہم نے راجیوں کا گٹھن کیا اسی وقت ہم سے غلطی ہو گئے ہو گیا لیکن اب جو اسٹیٹس بن چکی ہیں ان کو ایک کرنے کا اگر آپ کو پرپوزل رکھ رہے ہیں تو یہ دیش کو آگ میں جھوگنے جیسا ہو جائے گا میں آپ کو بیچ میں انٹرپ کر رہا ہوں لیکن یہ جو آپ کا پرپوزل ہے یا آپ نے اپنے جو وچار رکھے ہیں بھی کہ ہماری جو موجودہ اسٹیٹس ہیں جو ابھی جو راجی ہیں ان کو ملا کے ایک بڑی اسٹیٹ کا گٹھن ہونا چاہیے کم سے کم آپ نے پرپوزل رکھا ہے کہ تین اسٹیٹس کو ملا کر ایک اسٹیٹ بنائی جائے تو مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے یہ بات ہمارے دیش کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ الگ الگ بھاشایں بولنے مالے لوگ رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بومبے میں کیا ہو رہا ہے بومبے ایک زمانے سے ملٹی لنگول سٹی ہے ایک ہمارا میٹرپولٹین سٹی ہے کئی بھاشاوں کے لوگ سارا دیش کا رپیسنٹیشن وہاں ہوتا ہے ہر اسٹیٹ کے لوگ وہاں مل چلکے رہتے تھے لیکن ابھی کچھ عرصے سے وہاں مہراتی بھاشا کے نام پر جو راجکاران ہو رہا ہے وہ ہی ہر اسٹیٹ کا ہو جائے گا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ نے اسی طرح کے دنگے پسا دوں اس بات پر آ ہی رہا تھا میرا یہ سوچنا ہے کہ دیکھئے جب آپ کوئی پروپوزل رکھتے ہو تو اس کی ریمیڈی بھی آپ کے پاس چاہیے یہ جو الگ الگ راجیوں کی مانگ ہو رہی ہے تو اس کا ایک بیسٹ سولوشن جو میں سمجھتا ہوں اب وہ ہمارے جو راجکارنی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے جتنے بھی ہمارے میٹرپولٹین سٹیز ہیں چاہے ممبئی ہو ہیدر آباد ہو چننی ہو اور اس کے بعد کلکتہ ہو دلی ہو ان سب میٹرپولٹین سٹیز کو بینگلور ہو ان کو یونین ٹیریٹری میں لے لینا چاہیے یہ جو سٹیز ہیں یہ راجی کا حصہ نہیں رہیں گے ان کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے جیسا چندی گھڑ ہے یونین ٹیریٹری ہے اس میں شامل ہے وہاں پر پنجاب کا بھی ہیڈکوارٹر ہے اور ہریانا کا بھی ہیڈکوارٹر ہے اگر آپ ممبئی کو اگر آپ یونین ٹیریٹری بنا دیں گے تو اس کے ریونیو کا فائدہ آپ مہاراشتہ کو کیسے دلا سکتے ہیں نہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یونین ٹیریٹری ہوگی تو وہ ہماری جو ہے تو وہ کونسی راجدھانی ہے بھائی وہ آرثیق راجدھانی ہے تو ٹھیک ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کو پیسہ جائیں گا اس حساب سے ہم کو اس کا حصہ آئیں گا پیسہ تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہی جانے والا ہے ہندوستان کے باہر تھوڑی پیسہ جانے والا ہے اور یہ جو بڑے بڑے سٹیز میں جو کیمنل لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ اس کا جھگڑا اس کا جھگڑا پراند کا جھگڑا تو بیہری تو بینگولی اور تو یو پی کا یہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے چندگڑ اگر آپ کبھی گئے ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ کتنا پیس فول سٹی ہے وہ پنجاب اور ہریانہ کا جھگڑا جو ہے چندگڑ پر چلتا رہا ہے ہو گیا ہو گیا لیکن ختم ہوا ہے لیکن اس جھگڑے کو ختم کیا ہے گورنمنٹ نے تو اتنا ہی ہم کو جو ہے مطلب اپنے ایک مضبوط ڈیسیجن ایک مضبوط فیصلے کی ضرورت ہے جو ہم کو دیش کے ہفت میں لینا پڑے گا چندگڑ کی طرح آپ اور ہم یہ فیصلہ لے ہی نہیں سکتے بھائیہ یہاں پر تو سو کالڈ ڈیموکریسی ہے ووٹر چاہتا ایک ہے اور کام ایک ہوتا ہے اب وہ دیکھئے تیلنگ آنے کا جو ہے تو کیا رہا میں چندر شیکر ریڈی یہ اپنے ہیت کے لیے جو ہے تو الگ راجے مانگ رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہے اتنا بڑا اسٹیٹ اتنا پیارا اسٹیٹ اتنا بہترین اسٹیٹ یہ ٹوٹ جائیں گا کیا حل ہوں گا جو لوگ تیلنگ آنے میں جائیں گے ویدھر والے لوگ الگ ویدھر مانگ رہے ہیں اگر وہ ویدھر میں مجھے یہ آپ کہنے دیجئے کہ یہ چندر شیکر کا ہی مسئلہ نہیں تھا کیا نام ہے کے چندر شیکر کا ہی مسئلہ نہیں ہے کے چندر شیکر راؤ نے آج اپنے سوارت کے لیے تیلنگ آنے کا مسئلہ اٹھایا ہے لیکن کانگریس نے اپنے سوارت کے لیے کہ آج سے دس سال پہرے الیکشن میں پبلک سے یہ کمیٹ کیا ہے کہ وہ تیلنگ آنے کو ایک الگ راججے کا درشہ دیں گے تو یہ اسی ایشو پر تو کانگریس وہاں نے تھمپنگ میجورٹی سے جیت حاصل کی تھی اور اسی ایشو پر وہ پچھلے وہاں پانچ سال سے گورنمنٹ میں ہیں